پسیل عامال میں قصہ لکھا ہے کہ ایک کردی ڈاکو تھا اور اس نے ڈاکا ڈالا اور اپنے ٹولی کے ساتھ کہی جنگل میں گیا اور چوری کا عامال تقسیم کر لیا تھکا ہارا ایک درخت سے دیکھ لڑا کے بیٹھا اس نے دیکھا کہ ایک خوکلا درخت ہے سوکا ہوا اس میں نہ پتہ ہے نہ پھلے نہ پھولے کچھ نہیں ہے خوکلا ہے سوکا ہوا ہے اور دوسرے درخت تاروں تازہ ہیں اس میں خجور لگ رہے اور پکے ہوئے ہیں یہ چڑیہ خجور توڑ کے لاتی ہے اس خوکلے درخت میں ڈالتی ہے ایک دو تین چار پانک چھے دہ پتہ نہیں کتنے ڈالتی ہے اور ڈاکوں کو خیال ہوا کہ چڑیہ کے لئے ایک خجور بہت ہے اور اس کے بچوں کے لئے ایک خجور بہت ہے یہ اتنے سارے خجور کہاں لے جا رہی ہے دیکھنے کے لئے وہ درخت پر چڑھا وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ساپ بڑا اور امدھا ہو گیا وہ مو کھولے ہوئے پڑا ہے چڑیہ تروں تازہ پکی ہوئی خجوریں اس کے موں میں ڈال رہی ہے وہیں سے کوداؤں نیچے اپنے سر پہ خاک و مٹی ڈالی اور چھلانا شروع کیا کہ پرور بگار ایک موزی جانور جسے اتر کرنے اور مارنے کا تنہیں حکم دیا ہے جب وہ بڑا ہو گیا اور اندھا ہو گیا اسے روزی پہنچانے کے لئے تو نے ایک چڑیہ مقرر کی اور پاکیزہ روزی تروں تازہ روزی اسے پہنچ رہی ہیں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اور تیرا بندہ اور لوگوں کے مار چوری کرنے پر مجھے لگا دیا ہے میں کتنا بدنصیب ہوں احساس ہو اللہ کے رب ہونے پر کہ وہ رب العالمین جب وہ موزی جانور بھی بڑا ہو گیا اس کے لئے روزی کا انتظام کر رہا ہے تو کیا ہماری روزی کا انتظام نہیں ہوگا پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلا مجاہدے کیے دین سیکھا اللہ جلل شانوں نے اسے ولایت بھی اسے اپنے سچے و مقبول بندوں میں شامل کیا قدرگو اور دوستو اور بھائیو اللہ جلل شانہو اپنی قدرت سے سب کو پالتے ہیں تمہاری روزی آسمان میں ہے تم کہاں زمین میں بھٹکتے پھر رہے ہو روزی اس کی مقدر کی ملتی ہے لاکھ کوشش کریں ایک دامہ اس کا نہیں پڑتا اور کچھ نہ کریں اس کی روزی میں سے ایک دامہ کم نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے ہاں